الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزل لہما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعاد عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع لاحین فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انہو هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم میرے نہائیتی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو گروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنو آپ حضرات کے سامنے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کی ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کی پرعمل کی توفیق عطا فرما دے یہ جو پہلی آیت فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اس کا کچھ ایسا درس میں کل گزر چکا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر حَلَا دیا ان کو شیطان نے شیخ علی نحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر ان کو حَلَا دیا یعنی لغزش میں ڈال دیا عَنْهَا اس درخ کی وجہ سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ سو نکال دیا ان دونوں کو اس عزت و راحت کے مقام سے جس میں ہوتھے وَقُلْ نَحْبِتُو اور ہم نے کہا کہ اترو بازو کم لبازن عدو تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُونِ الْاحِينَ اور تمارے لئے زمین میں ہے مستقر ٹھکانہ رینے کی جگہ وَمَتَعُونِ الْاحِينَ اور نفع اٹھانے کی جگہ ایک وقت تک فَتَلَقَّادُمِ رَبِّهِ سو آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے کلماتٍ چند باتیں فَتَابَ عَلَيِّيے سو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ ہی توابِ توبہ قبول کرنے والا ہے الرَّحِيم محرَبَان ہے تو اس آیت کے اندر جو حصہ پہلے گزر چکا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو بہکایا اور جنت سے جنت کی نمتوں سے انہیں نکال دیا آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ علمین نے ارشاد فرمایا کہ اب تم یہاں سے زمین پہ اترو کیونکہ تم نے اپنے درخت کھا لیا اس درخت کھانے کے بعد آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہو چکی ہیں کہ جن کے رینے کی جگہ یہ جنت نہیں ہے زمین پہ اترنا ہے اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ نَحْبِتُو تو پھر ہم نے کہا کہ اتر جاؤ وَقُلْ نَحْبِتُو اِحْبِتُو 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 کا معنی کیا ہے اتر جاؤ فرمایا آگے بَعْوْكُمْ لِبَعْزِن تم میں سے باز باز کے عدو عدوف کا معنی کیا ہے دشمن تم باز باز کے دشمن ہو تو مانا ہی ہوا کہ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بازے باز کے کیا ہوں گے دشمن ہوں گے تفسیر بیان القرآن کی حوالے سے تفسیر معرف القرآن میں ہے کہ اس حکم کے مخاطب اب یہاں پر جمع کا سیغہ ہے وَقُلْ نَحْبِتُو جمع کا سیغہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس حکم کے مخاطب تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوال علیہ السلام ہیں اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تو خوبی جنت میں ہے تو اس میں اسے بھی خطاب میں شامل کیا گیا ہے اس لیے جمع کا سیغہ آگیا کہ اے بھی تُو تم سب کے سب کیا ہے اتر جاؤ تو اب پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کے پھر آگے جو اگلا لفظ ہے وَقُلْ نَحْبِتُو بَعْدُكُمْ لِبَعْزِنَا دُو اترو اور تم میں سے باز باز کی دشمنی ہوگی تو ظاہرِ شیطان عزلی دشمن ہے انسان کا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمَا دُوُو مُبِينَ کہ تمہارا کھلا دشمن ہے چھپا ہوا نہیں کھلا دشمن ہے تو تمہیں خراب کرے گا اور جنت سے تمہیں نکال دے گا تو فرمایا یہ دشمنی انسان کے ساتھ یہ دشمنی انسان کی شیطان کے ساتھ یہ قائم لے گی تو لے باب کیا ہو گیا اے بھی تُو اترو تم میں سے باز باز کے دشمن رہو گے تو اس میں کون آئیے دشمن شیطان پھر آیا فرمایا اگر باز فرماتے ہیں کہ اگر باز علماء کے جو دوسرا جو قول ہیں اس قول کے مطابق شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس کو اتار دیا گیا تو پھر اس کلام کا رخ حضرت آدم علیہ السلام حضرت بیبی ہوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا اور ان کو پھر بطوری اتاب اور سزا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جتلایا گیا اور بتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ تمہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دوسری سزا کیا ہے فرمایا کہ دوسری سزا اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ آپ کی اولاد کے درمیان عداوتیں دشمنیاں ہوں گی یہ آپس میں لڑیں اور بڑھیں گے یہ دشمنیاں ہوں گی آپس میں تو ظاہر ہے اولاد کی آپس میں دست و گریبانی آپس میں دشمنی آپس کی عداوت تو یہ جو ہوتا ہے ماں باپ کی زندگی کا لطف ماں باپ کی زندگی کا مزا یہ چھین لیتا ہے تو عدرت آدم علیہ السلام کو گویا یہ بتایا گیا کہ یہ بھی ایک مانوی اور روحانی سزا ہے کہ تمہیں یہ دے دی آئی اللہ بیتو بازو کم لبازن عدو علامہ بغمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دوسرا جو تیسرا جو کول ہے بازو کم لبازن عدو اس کے اندر ایک تیسرا کول انہوں نے لکھا ہے فرمایا تمہارے درمیان اور یہ جو سام بھی ان کے ساتھ اتار آگیا جنت سے تو تمہارے درمیان اور یہ سام کے درمیان آپس بھی دشمنی رہے گی سام اور انسان کے کبھی آپس میں صلاح جو بھی سام کو موقع ملتا ہے تو انسان کو ڈھستا ہے اور انسان کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی سام کو مارتا ہے اور حدیث میں جرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر برنگیختہ کیا ہے سام کے قتل کرنے کے لئے فرمایا جہاں کہیں بھی تمہیں سام ملے اسے قتل کر دو اور فرمایا جو ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے سام کو قتل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہم میں سے حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ابو سعید خدری صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک روایت تفسیری مذہری میں ہے وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مناورہ میں جب تشریف فرما تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ سامت کے مارنے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فرمایا جب سامت کو دیکھو تو ایک دم اس کو قتل نہ کرو جو عبادی کے اندر سامت ہوتا ہے فرمایا اس کو مولد دو تین دن کی کتنے دن کی اسے مولد دو اسے کہو نکل جاؤ اگر تم جنات میں سے ہو تو کیا ہے نکل جاؤ وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو جنات نے کہا اگر تین دن کے بعد اگر وہ دوبارہ ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو قتل کر دو وہ پھر شیطان میں سے ہو شیعتین میں سے ہوتا ہے شیعتین میں سے تو اس کو کیا کر دو قتل کر دو علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ یہاں پر ایک دوسری بات لی گئی جو میں نے کل بتائی تھی علامہ ابنی قصیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کل لہ بیتو اتلو تو عبداللات آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا قبل میں بتایا کہ وہ ہند کی زمین کے اوپر تو یہاں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ بتاتے سرندیب سرندیب کے مقام اور نود کے پہاڑ کی اوپر ہند کی سرزمین اسری لنکا کے اندر آدم علیہ السلام کو نود کے پہاڑ کی اوپر سرندیب کے مقام کی اوپر اتارا گیا تو آگے تفسیر مذہر میں سعید ابن جبیر رضی اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس نے ان کی روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم نے یہ کام کیوں کیا جنت کی نیمی تو تم محل گیا اب یہ اس سے منع کیا کیوں کھا لیا یہ درخت یہ درخت کیوں کھا لیا تو حضرت ابن علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین یہ میری بیوی یہ بیوی ہوا انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ایسی ایسی باتیں فرمایا اس درخت کے بارے میں مجھے کہیں کہ یہ مجھے درخت بہت بھلا معلوم ہونے لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم نے اس کی بات مانی ہے تو پھر اس کی وجہ سے پھر اس کو سب سے پہلے تو اس کو بھی سزا اس کو بھی سزا ملنی چاہیے تو فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو میں سزا دیتا ہوں اور وہ سزائیں تین ہیں اس کے اوپر تین ہیں بلکہ چار سزائیں اس کے لیے ہیں ایک سزا تو اس کو یہ ملے گی کہ حمل جب اس کو ٹھیرے گا تو حمل اس کو اٹھا کے جب یہ بچے کو پھرے گی تو یہ آسان عمر نہیں ہوگا بلکہ تکلیف کی حالت میں اٹھائی گا تکلیف کی حالت میں یہ کیا ہے حمل کو اٹھائی اور دوسرا وضع حمل جو ہوگا بچے کی جب پیدائش ہوگی تو وہ پیدائش بھی آسانی سے نہیں بلکہ وہ بھی تکلیف دے مرالہ ہوگا اور تیسرا فرمایا کہ اس کو ہر ماہ کے اندر کیا ماہواری کا خونجاری کر دے جائے گا اور حضرت بی بی حبا وہاں کھڑی جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو رو پڑی جب رو پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کی کھڑی رو پڑی تو حضرت بی بی حبا کو رب العالمین نے فرمایا کہ اگر رو پڑی ہے تو اب سنو کہ تم بھی تمہارے اوپر بھی اور تمہاری جتنی بیٹیاں کیا مطلب آئیں گی سب کی اوپر رونا بھی مسلط کر دیا گیا ہے رونا بھی مسلط کر دیا آج کل بھی دیکھ لیں مردوں کو ادر ادر کرنے والی معاملات کو بگار دینے والی چیزوں کے اندر خرابی ہیں لے آنے والی یہی بیوی عورتیں ہوتی ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر لیتی ہیں کہ مرد جو ہے بیچارہ وہ مجبور ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے اوپر اور جب کر لیتا ہے کئی کئی قتل جو ہوئے ہیں قتل کے معاملات جو ہوئے ہیں وہ بھی انہی کی بیچاریوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں لوگوں کو قتل تک کر دیا جاتا ہے اور رونا دھونا وہ تو آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے آنسو جو ہے اس طرح بہتے ہیں جس طرح سحلاب بینے لگ جاتا ہے تو یہ وہی آگے وہی سے تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنْ اِلَحِينَ اسمان سے اتارنے کے بعد یہ حکم دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ یہ پہلا حکم جو جاری ہوا خروج کا نکلنے کا تو یہ نکلنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ نکلو اترو زمین کی طرف اور دوسرا آج میں کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تم نے زمین میں رہنا ہے مُسْتَقَرُن وَلَكُمْ تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ زمین میں مُسْتَقَرُن ٹھکانا ہے رینے کی جگہ تمہاری کہاں پر ہے زمین پر ہے اور فرمایا وَمَتَعُن مَتَعُ مَنِئے فائدہ حاصل کرنا تو جاؤ زمین میں تم فائدہ حاصل کرو جو آپ نے لیے کماتے ہو جو بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر تمہارے لیے پیدا کی ہیں اسے فائدے حاصل کرو انجائے کرو لائے کو الاحین ہمیشہ کے لیے نہیں الاحین ایک وقت مقررہ تک ایک وقت مقررہ تک یعنی تم نے زمین کے اندر بھی جانا ہے لیکن وہاں ٹھیرنا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک وقت تک تم نے زمین میں ٹھیرنا ہے اور اپنا کام چلانا ہے اور اس کے بعد جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو تم نے زمین کو کیا کر دیں چھوڑ دیں یہاں پر صوفی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنی تفسیر معالم اللہ عرفانی کے اندر تو وہ فرماتے ہیں کہ کہیں بھی تم چلے جاؤ فضاؤں میں چلے جاؤ سمندروں میں چلے جاؤ چاند پہ چلے جاؤ ستاروں پہ چلے جاؤ لیکن تمہاری وہ جہاں بھی جاؤ گے وہ تمہاری کیامگاہ عارضی ہوگی تمپریری جگہ ہے تمہارے رہنے کے لیے جو اصل ٹھکانہ ہے وہ زمین ہے سمندروں میں جاؤ گے نکل کے پھر کہاں پر آو گے زمین پہ آسمان کی بلندیوں پہ اڑ جاؤ اڑنے کے بعد پھر تمہیں کہاں پر آنا ہے چاند پہ گھوم جاؤ لیکن ٹھکانہ تمہارا وہ نہیں ہے پھر بھی تمہیں کہاں پر لوٹنا ہے زمین فَتَلَقَا حضرت عادم علیہ السلام نے اعتاب کا حکم سنا اور جنت سے باہر آگئے تو حضرت عادم علیہ السلام نے ایسے ڈانٹ والے الفاظ اتنے سخت لہجے والے الفاظ تو پہلے کبھی نہیں سنے تھے تو کہا کہ قُلْ نَاح بِتُو اُتْرُو وَلَكُمْ فِلْ عَرْضِ مُسْتَقَرُنُ وَمَتَاعُنِ الٰحِينَ اتنے سخت الفاظ کہاں سنے تو جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم جاری کیا تو آدم علیہ السلام بہتاب ہو گئے بہتاب ہوئے بہتچین ہو گئے اور پریشان ہو گئے اب پریشان ہوئے تو ندامت کا احضار کرنے لگے تفسیر مذری میں حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر لکھائے کہ آدم علیہ السلام اور بیبی ہوا علیہ السلام یہی بہتابی تقریباً دو برس تک اس بیچینی اور بیتابی میں روتے رہے روتے رہے اور فرمایا چالیس روز تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور ایک سال آدم علیہ السلام بیبی ہوا کے قریب لگے اور اس قدر روئے اس قدر روئے علامہ بغیرہ مطلعہ ان کے رونے کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں حضرت یونس بن حباب یونس بن حباب اور علکمہ بن مرسد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ساری زمین والوں کے آسوں جمع کر دیے جائیں تو حضرت دعود علیہ السلام کی گریہ و زاری ان کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتے اور پوری زمین والوں کے رونے اور حضرت دعود علیہ السلام کو رونے اس سارے کو جمع کر دیے جائیں حضرت آدم علیہ السلام اور بیبی ہوا جو روئے ان کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے آسوں کے برابر نہیں ہو سکتے اتنے آسوں حضرت دعود علیہ السلام نے بھائے اور پوری زمین کے سارے لوگ جتنے آنسوں بھار رہے ہیں ان سارے آنسوں کو جمع کر دو تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں کے برابر نہیں آسکتا اتنا روئے تو فرمائے اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام معرفت القرآن میں لکھا ہے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہے لیکن پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی حیبت اور ڈر کی وجہ سے زبان سے کوئی بات نہیں نکال رہے کوئی بات نہیں نکال رہے لیکن اچانے کی کیا ہے الہرب العالمین ڈر رہے تھے آدم علیہ السلام کہ یہ ایسا نہ ہو موزے میں کوئی ایسا لفظ نکال دوں تو اس کی وجہ سے اور زیادہ کیا ہے سختی نہ ہو جائے سزا میں اور زیادہ سختی نہ ہو جائے تو نادم پریشان ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین دل کی بھیج جاننے والا ہے رازوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خاموش زبان کو اور اس حال کو جان لیا کہ آدم علیہ السلام حقیقت میں پریشان ہیں اور پشیمان ہیں جو کچھ ان سے ہوا اس پہ نادم ہیں تو رب العالمین نے ان کے دل کے اندر چند کلمات ڈال دی ہے چند باتیں ڈال دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو بڑی خوشی کے ساتھ کیا ہے ان کو قبول کر دیا فَتَلَقَّ آدَمُ فَتَلَقَّ آدَمُ پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے مِن رب بھی اپنے رب کی طرف سے کلمات چند باتیں فَتَابَ عَلَيِّ سواللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کیا رجوع کر لیا اِنَّهُو هُوَتَّوَابُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ بِشَقُوْ اللَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا الرَّحِيم میرا بال ہے میرا بال ہے تو فرمایا مفصلی فرماتے ہیں تفسیر ماروح الفقرآن میں فَتَلَقَّ تَلَقَّ کا معنی کیا ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا تو مطلب کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے توبہ کے کلمات دیئے گے ان کے دل میں القاہ کیے گے ان کے دل میں ڈالے گے تو انہوں نے اس کو احتمام کے ساتھ ان الفاظ کو قبول کر لیا کلمات اب وہ کلمات کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیئے گئے تھے تو مفسرین نے اس میں بہت سارے قول لکل کیے بہت سارے لیکن مشہور قول یہ ہے علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مجاہد اور سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ وہ کلمات کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَخْفِرْ لَنَا وَاگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَإِلَّمْ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ پانے والوں میں شوگے حضرت آدم علیہ السلام نے بس پڑھنا شروع کر پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو رب العالمین نے فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کی توبہ کو قبول کر دی توبہ کو کیا ہے قبول کر دی فتابہ توبہ کا اصل معنی کیا ہے توبہ کا توبہ کا اصل معنی مفصلین فرماتے ہیں رجوع کرنے کے ہیں تو اب یہاں پر فتابہ علیہ یا توبہ کی نسمت اللہ کی طرف ہے تو مفصلین نے یہاں نقطہ لکھا تفسیر معرفہ القرآن میں ہے کہ فتابہ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس سے تین معنی مراد دی جاتے ہیں تین مطلب ہوتا ہے یعنی کیا مطلب ہوا فرماتے ہیں کہ توبہ کے اصل معنی کیا ہے رجوع کرنا اور جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموع ہوتا ہے پہلی چیز کیا ہے فرمایا پہلی چیز کہ انسان سے جو غلطی یا گناہ سرزد ہو چکا اور سمجھے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی اوپر نادم ہو شرمندہ ہو شرمندگی کو محسوس کرے کہ میں نے مسٹیک کی ہے ایک اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے بالکل اس گناہ کے قریب آئندہ بس ختم ہو گیا ہو گیا کبھی نہیں اور تیسرے نمبر پر آئندہ کے لیے یہ پختہ ارادہ کر لے عظم کر لے کہ میں دوبارہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا تو فرمایا اگر یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی رے جائے تو پھر اتوبہ نہیں ہوگی اتوبہ یہ تین چیزیں توبے کے لیے شرط ہیں اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے توبہ میری توبہ میری توبہ تو یہ قابل قبول ہو یہ قابل قبول نہیں توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں تو اس شرط کے ساتھ اگر توبہ کرے گا تو تب جا کر کیا ہے قبول ہوگی توبہ اب آگے یہاں پر آیت میں فرمایا فطابہ علیہ یہاں تو بندے کی طرف نسبت نہیں ہے نا تو یہاں تو نسبت کیا ہے اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو تو فطابہ تو توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے توبہ کا قبول کرنا توبہ کا قبول کرنا تو یہاں پر ایک دوسری بات فطابہ علیہ شجرہ ممنوع عادم علیہ السلام نے بھکایا اور بی بی ہوا نے بھکایا رو تو دونوں رہے تھے تو یہاں تو رب العالمین کا فطابہ علیہ تو صرف مرد کے بارے میں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول گیا تو کیا بی بی ہوا کی توبہ قبول نہیں ہی مفسیلیں فرماتے ہیں توبہ دونوں نے کی دونوں کی توبہ قبول ہوئی لیکن مرد اور جو ہوتی ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے مرد کے تابع ہوتی ہے تو ایسی جگہ میں بہت سالے قرآن کریم میں صرف مردوں کا ذکر ہو جاتا ہے مرد کا ذکر ہو جاتا ہے تو عورت اس کے محتیت میں ہوتی ہے تو اس لیے اوبیر کیا ہے اس میں شمار کر دی جاتی ہے تو یہاں بھی فتاب علیہ آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے رب العالمین نے کہہ دیا کہ دونوں کی توبہ کو قبول کر دی فتاب علیہ عورت اس کے محتیت اور تابع ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر کہہ ان کا ذکر علادہ نہیں دیا ہے پھر آگے فرمائے انہو وطواب الرحیم بے شک وہ کون اللہ طواب طواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا وہ کون ہے سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا معافی کو قبول کرنے والا آج کل انسان انسان سے معافی مانگتا ہے آگے سے ناک چاہتا ہے ماتھے پر کیا کیا بلا وہ پاؤں پہ سر رگڑتا ہے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو لیکن وہ اتنے ظالم درندے ہوتے کہ کہتے ہیں جا ایک لات اور لگا دیتے اور لات لگا کے پھر اور بھی دل رہ کر تھنڈا نہیں ہوتا تو گولی نکال کر اس کو بھی ختم کر دیتے رب العالمین کتنا کریم ہے اتنا کریم رب ہے اگر سو سال تک انسان گناہ اور نافرمانی کے اندرز زندگی بسر کرتا ہے آ کر رب العالمین کے سامنے چند کترے آنکھ سے نکالتا ہے ندامت کا اظہار کر کے روتا ہے رب العالمین ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے فرمایا انہو وطواب الرحیم وہ توبہ کو قبول کرنے والا الرحیم بڑا مہربان ہے اس سے دوسری بات مفسرین نے دکھی کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ توبہ قبول کرنے والا صرف کون ہے انسان کی خطاؤں اور کوئی معاف نہ پیغمبر معاف کر سکتا ہے اور نئی فرشتے معاف کر سکتے ہیں نہ صحابہ اکرام معاف کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی انسان کی خطا کو معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی تو تب جا کے انسان کی کیا گناہ سے خلاصی ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق کریں اللہ حمد ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقیلہ ربنا آتینا فی دنیا حسنہ موسیقی 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 موسیقی